اسلام علیکم و ناظرین کوشتر خوابنام ایت سب زہر لولاوی تنجس کردن دس منز حجر تپیش خبرنز تفصیل وزیر خارجا ایج جے شنکر سنگ ترفشو و نامد جی تیس ہمسائی ملک سے کاتبات کرن چھ مشکل یس ایس خلاف دہشت گردی چھ گوڑ بران وزیر خارجا ایس او سوال آمد پرسند جی سکریا مئی من سب دن واجی شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس دوران پہنس پاکستان کے سامن سب بلاول بٹھو زرداری سید کاتبات یاد پیٹی مو یہ ردی عمل زہر کورزی ایت سی ملک سے کاتبات کرن چھ مشکل وزیر خارجا چھ بیاین پنامہ دورس دوران پرس کانف سے کتاتبات کی کتابات کرن چھ باون لائک زی میس ملش گواز اندر شنگائی تاون تنظیم کے وزیر خارجا اند اجلاس دوران پہنس پاکستان کے وزیر خارجا بلاول بٹھو زرداری تی شرکت کرن موسیقی 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 تائریاں جو ہے وہ زور چھوٹ سے چل رہا ہیں جیسے کی سٹکوں کا مرامات ہو یا بیوٹیفیکیشن کی بات ہو سیکیورٹی کے بات ہو ہر پرکار کا جو تائریاں ہیں جو ہے یہ زور چھوٹ سے چل رہا ہے ٹھیک اسی طرح اس تین دن کے شکر سمیلان میں ساؤ سے عدیق الگ الگ دیشوں سے پرتینی دیائیز میں باق لیں گے اور اس تین دن کے شکر سمیلان میں کئی ویشوں پر چرچہ ہو سکتا ہے اور اور اس میں شامل ہے فیوچر اوپ وک انڈسری 4.0 ان انویشن کلیمیٹ پیس بیرڈنگ اور ریکنسیلیشن یوٹ ان دیموکریسی ان گورننس اور انیا پانچ ویشوں پر بھی بات ہو سکتے ہیں میرا نام کنزا ہوتیچن اور مجھے انجیو میں کام کرتے ہوئے بہت سال ہو گئے ایزا نیشن اس بارہ میں پریزیڈنسی کا موقع ملا ہے اور ورل لیول پر یہ بہت بڑا اوپروچنیٹی ہے اس کے لئے آہم تھانکفل فر ایویون کو اس آرگنائزنگ ایت آہم ویسے تو دیکھ رہا ہے لاداک میں کتنا بیوری فیڈاک جسے دوردراس جسے یونین ٹیریٹری کے اندر بھی ایک گلوبل سٹیج کا یہ سب میٹ یہ ڈیلیبریشنز ہونا یہ میں سماس تا ہوں اپنیاں بے کفی ایک مہتوپون ایک انپریسیڈی جی ٹوانٹی کے جو سب میٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک پرائٹ اور گوروف کا ایک آہ وشے ہے آہ ہم سبھی جو ہے بہت آہ اتصاب کے ساتھ جو ہے وائی ٹوانٹی جی ٹوانٹی سب میٹ کو ہوس کرنے کے لئے جو ہے تیاری میں لگے ہیں اور کل آہ آہ فارملی جو ہے جی ٹوانٹی وائی ٹوانٹی کے ڈیلیگٹس آہ اوفیشلی لڈاک میں ان کو آنا ہے تو ایک بہت بڑے ریسیپشن کا بھی تیاری ہو رہا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آہ ایک تو سب سے پہلے میں ماننے پردان مندری جی کا دھنیوت کرنا چاہوں گا کہ لڈاک جیسے چھوٹے یونین ٹیریٹری جو ابھی آہ تین ہی سال ہوا ہے نیا یونین ٹیریٹری ٹیریٹری بنائے نیشنل کانفرنس پارٹی صدرت سبق وزر اعلی جمع کشمی ڈاکٹر فاروق عبداللہ سین طرف آواز آواز آوستی کشیر زلگاندربل کو دور کرنے یا دوران ٹیمو پارٹی ورکرن ہند ایک اہم اجلاس سج صدارت کر آت موکس پیٹس پارٹی ہند نیب صدر عمر عبداللہ باوین جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال سبق وزیر میاں صدر ناسر اسلاموانی تو دویم لیڈر تھی موجود آت موکس پیٹس موجود سورجی آلس پارٹی موامل حوال کتن دل دناؤ تا چھو ورکرن پیٹس زورد دن آمد زی تیم کسن زمین سو ترس پیٹ پارٹی مضبوط بنانا خطر مزید محنت کرن ڈاکٹر فاروق عبداللان چاہت کرت پیٹ زورد دن مجھے تیم نفرن خطر چھو پارٹی مز کان جا یوم پارٹی اندر تضاد پود کرن تو خبر شیجز آز شام دامی ایم حوال لسٹ تے جاری کرن ڈاکٹر فاروق عبداللان چاہتد ڈاکٹر فاروق عبداللان چاہت دن پر جاند ڈاکٹر لکو چاند سری دن یاسما سرگید الان چکا ایم بان چھو ورکرن چاہتد موسیقی 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 سنیے آپ کو بھی آپ بوقف پوری طریقے سے جانتے ہیں میڈیا والے بھی آپ پہ بھی لگام کسی جا رہی ہے اور کسی ہوئی ہے ان امپلائیمٹ ختم نہیں کی گئی بلکہ ان ہمارے جوانوں کو ختم کیا گیا جو امپلائیمٹ ڈونڈتے ہیں جو امپلائیمٹ ڈونڈتے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے وہ آتم ہتھیا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بے روزگاری ختم ہوئی ہے سب سے زیادہ ہماری سٹیٹ کی جو ریشو ہے وہ ہے آپ یہاں دیکھیں ہندوستان میں سب سے زیادہ ہم سفر کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کیا دعوے ہے جتنے بھی دعوے انہوں نے پندرہ لاکھ کہا گئے ایکاؤنٹوں میں انہوں نے بولا تھا پندرہ لاکھ پھر بولا یہ جملے ہے اور یہ دو کروڑ نوکریہ وہ کہاں گئی اور جو ہم نے جن کو روزگار دیا تھا وہ مجھے بتائے ان کو بھی نکالا گیا ان سے بھی وہ چھینی جا رہی ہے اور آپ مجھے یہ بتائے گریب کا سوچا ہے آپ نے وہ پالسی اپنائی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ گریبوں کو مار رہے ہو آپ گریبوں کو ختم کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ گریبوں کو مارو یہ پورا جو گریبی ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم گریبوں کے ساتھ ہیں مزدوروں کے ساتھ ہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں آپ نے نہیں دیکھا کسانوں کا پروٹسٹ جب چلا جب یہ وہ کانون تین لائے تو آپ نے نہیں دیکھا ایک سال وہ پروٹسٹ چلا اس میں کتنے ہمارے زمیندار لوگ شہید ہوئے وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو کانون بنائے تھے وہ بھی ہٹانا پڑا ان کو جب ان کو لگا کہ نہیں وہ غلط ہے تو مجھے بتائے ان کو نہیں جب کشویر انتظامیات و پولیس طرف یدوائی جب کشویرمز منشاعت اس خلاب جنگ جیری شت اچھے ال جی انتظامیہ سندس وانس پیٹ تمام ازلان اندر خصوصی مہمتیں چلا نیوان امیوالچی ڈی سی سرینگر ایجاز اسد سندھ طرف و نامدزی زل انتظامیہ سرینگر طرف تیش منشاعت اس خلاب مہم زور شورسان جیری پیتمی وری مشن واپسی واپسی استاعت کے یہاں نوجوان گریفتار کرنا ہے ایلزن کیان ہنزائی کاؤنسلنگ تک کرنے یمپت کے یہاں نوجوان منشاعت کامیاب سپیج جی مہموال والدین پیٹ تیزور جت مجزی تمگسن پینین بچن پیٹ خاص نظر تھا ونیوز مکمل پیٹ منشاعت اسپیٹ کوبو پراو نئی آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ انڈرابل ال جی صاحب نے کافی زور شورسا یہ ڈیریکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ڈرگ ڈیریکشن ہے اس پروگرام پہ ہر زلے میں ڈرگ ڈیریکشن کے پروگرام کو چلایا جائے اس مہم کو چھڑا جائے پبلک پارٹسپیشن کے ساتھ تو اس طرقے سے ہم لوگ ڈسٹرک سرنگر میں مختلف جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں اس میں سرنگر ایڈمیسٹریشن نے لگ بگ ایک سال پہلے مشن واپسی کے نام سے ایک مہم چھڑی تھی جس میں جو ڈرگ ڈیریکشن کی لط ہے یا سبسٹنس ابیوز ہے اس پر ہم نے کافی بڑی الگار کی تھی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں ایمپل کلیرٹی ہے کہ جو وکٹمز ہیں ان کو ہم وکٹمز آف ڈرگ ابیوز یا سبسٹنس ابیوز ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور جو ڈرگ پیڈلرز ہیں وہ کریمنلز ہیں اور ان کے خلاف کافی سخت کاروائی کی گئی ہے آپ اگر دیکھیں گے لگ بگ تیس کے قریب جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو بک کیا گیا ہے پی ایسے دیا گئے ہیں اور اس ڈرگ پیڈلنگ کے لگ بگ دو سو سے زیادہ ایف آئر پولیس نے لاج کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سپلائی سائیڈ میں کو کٹ کرنے کے لیے اپنی مختلف جو قانون کے انڈر قانون کے تحت جو ہم کاروائی کر رہے ہیں وہیں ہم لوگ جو ڈرگ ابیوز کے وکٹمز ہیں ان کی کانسلنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو سوسائیٹی میں واپس لانے کے لیے قروائی کر رہے ہیں اور جو مشن واپسی ہے یہ مشن اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ مشن واپسی جو وکٹمز آف سبسٹانس ابیوز ہیں ان کو ان کی اپنے گھر والوں اپنے فیملی کے اندر واپسی کا نام ہے مشن واپسی سماج میں واپس لوٹنے شمالی کشیر ورمویل پیٹ گلمرگ تام نیشنل ہائیویز سڑکینز حالت چھ کہیاں جائن خستہ حال سپس مز امکن مقامی لکن تو مسافرن کہیا مشکلات ویترن چھ پیمان مقامی لکن انوان چھ جائے مسلسل روت پین سیچ چھ چونٹ پاتری نمبل نار بابا ریشی تو بیتی کہیا جائی من جائن سڑک نقصان چھو اتمت امکن سڑکی پیٹ سفر کرنز دوران واریا خطر شبازان تیموچی موال متلکہ انتظامی سفیل کرمز سڑکینز مرامت حوال قصان سنجید قدم تلنیی نیت لوکنمز بود سبوت متشویش دور کرنیی مرشنا محراج امد باز نمبل نار اشاز بنائی نیشنل ہائیوی بنائی ایسی اینج پی سیمن بنائی موی سیمن روڈ بنائی موی نمبل نار تو بابا ریشی مواقع امیشن روڈ بنائی موی سوید بابا ریشی میروني نمی ظروڈ موسیقی 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 تجتیمو آدھی گروہ شکرہ چاریاس خراج عقیدت پیش کرموت گروہ بھرمہ گروہ بشنو گروہ دیو محیشورہ گروہ ساکشات پرم بھرمہ تسمی سری گروہ بھرمہ سری آج کا دن ہے آدھی شکرہ چاریہ جی کی جینتی ہے جینتی یعنی کی پچیس سو سال پہلے انہوں نے جن لے کے جن لے کے یہ دنیا کی بوشی کے لئے بہت کیا ہے 32 عمر میں 32 years میں بہت کچھ کیا ہے انہوں نے ان کی وجہ سے ہم شیوراتری نوراتری رام نومی گو کلاش نومی سب کو عویدکہ سے پریکٹس کو نکال کے ابھی ہم سیلیویٹ کر رہے ہیں اسی لئے سنکرہ جینتی بہت مہت سو بہت بہوشیو ہوتا ہے اور آج یہاں آکے یعنی کی سری نگر میں جس جہاں انہوں نے گوفہ میں تبس کیا ہے وید کے لئے بہت سارے کچھ کیا ہے یہاں آکے پانڈٹ لوگوں کی ساتھ یعنی کی تیس چالیس پانڈٹ لوگوں کے ساتھ یہاں آکے یشٹی چطورویت پارائن شنکرہ جینتی کی پورتی آج ہو رہا ہے ہمیں بہت خوش ہے یہاں آکے اس موقع نے ہمارا گروہ جی نے دیا ہے بس دھنیوار آج شنکر جینتی ہے آدھی گروہ شنکرہ اچاری کا جنم دن ہے اور یہاں پہ آج پوجا کیا ہے کنچی مٹ سے ہون کیا ہے اور ہمارا ٹیم ون انڈیا شرانگ انڈیا سے لنگر چلایا ہے اور یہاں پہ سندربنی آشرم کے سوامی وشوات مانن سرسواتی مہاراج نے بھی پوجا کیا ہے اور یہاں پہ بابا آئے تھے وہ ایک پائدل چرنے والے بابا ہے جو زمین پہ بٹھتے وہ بھی آکے پوجا کر کے جائے ہیں اور بہت سالے یاتریوں بھی آئے تھے آج تو یہ ایک طرح اچھا ہے اچھا پوزیٹیو میسیج جاتا ہے یہ پیرایا شنکرہ انچاریا جائنتی حوال سری نگرس اندر شوبہ یاترہ تے کرنے یاتمز عقیدت مندن ہیں ایک خاص تعدادن شرکت کر یہ یاترہ آئے لالچوک پیٹ ٹائگور حالستام کرنے یاتمز ملک کے مختلف جائے پیٹ آمج عقیدت مند شوئے ملوئیس یہ شنکرہ چاری جنتی کے پلکش میں شنکرہ چاری مندر میں آئی تھی ہمارے سوامی جی اٹل پیٹھا دیچبر راج گروہ اچارے ماں مندرشبر ان کے نیتم میں جی جاترہ آئی تھی یہ شنکرہ چاری جنتی تھی اس کے بعد گوھر حال میں ابھی سنتوں کا سنت سمیلن ہوگا ہندوستان سے سنت آئے ہوئے ہیں وہاں پہ تین سے پانچ بھائی تک وہاں پروگرام ہے ہم ٹگور حال جائیں گے ابھی لالچوک سے ٹگور حال جنوی کشیر کنڈی وار کوکر ناگ روزنوالی لوکوش انتظامیس خلاف خاموش احتجاج قرمد احتجاج میں شمیل لوکو ترپشو ورنامد جیدوائی علاق سمز جساس تروہ سمز پبلک حالت سنٹر خطر کامز شروع کرنامز تا ہم چھو وینتی کم نامکمل لیمکن لوکو کھیان مشکل مز ہے نچا آمید تیموشی میں والد زل انتظامیس اپیل کرمز جاتا ماملس کنگایز زون یون دین تا ستالیچ تعمیر گایز مکمل ین کرنے تا امبابت گاسن سنجید قدم تولنے ین یتلوکن ہن مشکل دور سب دین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تونچ سٹھا سٹھا شکر تاہی واریہائی لائٹتی واریہائی لائٹتی جچھ ایسی ایتی پرس کانفرنس دا از بار اسمز سالیز ساس تروہ ہو س بڑ بار حجس آگو پاتا امار عبداللہ صاحب تنسلز گورنمیٹ سانکشنزز مز آوی سون حسپتال زکاہ میں جچائیش تیمساتنس موسیقی 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 انتناک طرف بجلی تار خطر کھڑا کا نامت لگڑے و تھم تبدیل کرتے نئی تھم لاغنے یوانے اس تام چھے کہیان جائنے ونیتے بجلی تار خطر لگڑے و تھم نظرے گسان یو زن لوکن خطر جانو کا خطر شباسان تام چھے موال منسپل کاؤنسل آردناک چیئرمین حلال آمد شاسین طرف و نامت تو تیموشو لوکن یقین دیت مجھے تمام یومتی دو دریا میں تھم تھم چھے تمین جلدی تبدیل کرنا تام چھنو کو نظر اتواسی ضرورت یتوقت اس پیٹھی کام مکمل کرنے ہی ہم الیکٹر بارڈی دوہزار اٹھارہ میں آئے آپ کو آج بھی یاد ہوگا ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس شہر کو ہم مارڈل تاون بنا کر آپ کو انشاءاللہ دیں گے وقتاً فوقتاً ہم نے جو جو چیز ہم پروپوزل بناتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ذریعے وہ لوگوں تک ضرور پہنچاتے ہیں ایک ہم نے ایسے ہی لوگوں کو جو بیوٹسکیشن آف انتناک تاؤن کا ایک پارٹ ہمارا یہ بھی تھا کہ جو کوئی ستھر اسی سال سے لگڑی کے پول لال چوکے بیچوں بیچ یا شہر کے کئی الگ الگ علاقوں میں جتنے بھی لگڑی کے پول جو الیکٹرک پول کی میں بات کر رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں میں اس کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں کو کہ ان پر کام ہوگا وہ سارے ایسے پول چینج ہوں گے تو میں آپ کی مادم سے انتناک شہریوں کو آج یہ خوشکبری دیتا ہوں اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ کو میں نے بلایا آپ ایک دم جلدی آئے اس پرس کانفینس کے لیے میں نے سمجھا بہت ہی امپارٹنٹ پرس کانفینس ہے کہ جتنے بھی وہ سارے پول ہیں ان پر ہم نے کام شروع کیا تو آپ نے جس طریقے سے دیکھا لال چوک میں آر ایڈی کام شروع کیا ہے جو مین ہمارا فیس ہے انتناک لال چوک جس کی مرکزت اپنی ہوا کرتی تھی ہم واہستہ آہستہ وہ اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں پہلے گھنٹا گھر ہم نے بنایا اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ یہ جو پولز ہے لکڑی کے پول وہ ہٹائے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج بھی اور ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے لوگوں کو آر ایڈی اور ایک وعدہ کیا تھا کہ داگ بنگلوں سے لے کے علکھ سرور تک کے پی رول اور کھنبل چوک سے لے کے مومن آباد تک ویا لال چوک جنگلات ہنڈرڈ وارڈ ایڈی کا ڈی پی آر ہمارے پاس پہنچ گیا انشاءاللہ اگلے پاندرہ بیٹس دن میں وہ بھی ٹینڈر آؤٹ ہوگا ان پر کام ہوگا تیسرا انشاءاللہ او تالہ اسی لال چوک میں باقی ایریاز میں فٹپار جو ہے جو میں نے کومیٹ میٹ کیا لوگوں کو یونیفارم کالر کے میریز ایکی کالر کے سارے وہ ٹائلز لگیں گے بیوٹی فائی ہوگا جتنے بھی باقی الیکٹرک پولوس ہے ان سارے الیکٹرک پولوس پہ یونیفارم کالر ہوگا تو ناظرینی کوشتر خواب نام ہوتیتن سیان دیو اجازت خدای سوال